بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جن پریزات کا میں آپ کو عمل بتاؤں گی بہت ہی پیارا بہت نایاب ہے ایسے سے نایاب نظارے اور رحمتیں آپ کو ملتی ہیں سب سے پہلے آپ کو جو پڑھنا ہے وہ عظائمت کے بارے میں بتا دوں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیوم یا حافظو یا ناصرو یا موین یا شافیو یا کافیو یا قادرو یا حاضرو یا ناظرو یا قریمو بی حقی قاف بی حقی قاف ہا یا این سواد بی حقی حاف میم این سین قاف بی حقی ایا قنعبدو و ایا قنستائن بی حقی یا اللہ ہو یا احد یا سمد اگر آپ نے پڑھنا ہے یا لام یالید و لام یوید و لام یکم اللہ قفوان احد صل اللہ تعالی ٹھیک ہے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو اور یہ بھی پڑھ سکتے ہو صل اللہ علا خیری خلقی مخمد و آل و اصحاب اجمائن برحمتک یا ارحمر راحمین ٹھیک ہے یہ مکمل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہو سن کر بھی لکھ سکتے ہو سکرین پر بھی چلائے گیا ہے وہاں سے بھی باس آنے اتار سکتے ہو یہ پریزادوں کا عمل آجاب کو میں بتاؤں گی جو پرییں جنات کی بیوییں ہوتی ہیں یہ ان کا باکمال عمل ہے اور بہت سے جو ایسی روحانیت ہے جو تابع ہو جاتی ہے ایک ہی دفعہ کا یہ عمل ہے اگر آپ اس کی ذکات دینا چاہتے ہیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اکیس دن کے اندر اندر اس کی ذکات ادا کریں ایک سو اسی مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور پھر مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ بیٹھ کر تو بلکل اپنے ہاتھ پر گول دائرہ لگا کے روحانی کاجر لگا کے ناخون پر انڈے پر شیشے پر کسی پر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور پھر انگوٹھے کے اوپر بھی آپ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر سیاہی حاضرات مکلین لگا کر آپ پریوں کا نظارہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر بطیہ سلگانا لازم ہے کمرہ صاف سترہ ہونا لازم ہے اگر آپ بخیر ذکات ادا کیے ہوئے بھی حاضری کروانا چاہتے ہیں تو کسی بچے پر آپ حاضری کروا سکتے ہیں پاک صاف باوضو ہو کر بچہ اور آپ اگر عمل پڑھنے لگے ہو آمیل اور بچہ دونے پاک صاف ہو کر باوضو بیٹھیں چند غلاب کے پھول پاس لازمان رکھنے ہیں یہ شرط ہے کچھ مطلب کہ خوشبو کے طور پر اگر بطیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا کریں نابالک بچے کے دائیں ہاتھ کے اوپر یا انگوٹھے کے اوپر سات سے چودہ سال یا پندرہ سال کا بچی بچہ ہو تو اس کے انگوٹھے کے اوپر ناخون کے اوپر کاجے لگا کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر بلا عظائمت گیارہ بار یا سات مرتبہ جیسے ہی بچے کے اوپر پڑھ کر دم کریں گے اور اس کے انگوٹھے کے اوپر دم کریں گے تو بچے کو کہیں کہ خور سے دیکھیں یہ طریقہ ہو گیا بغیر زکاعت کا تاکہ بچے پر حاضری ہو آپ نے پہلے زکاعت 21 زن 180 مرتبہ پڑھنا ہے اور کم از کم 21 زن تک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود پر مغرب سے آدھا گھنٹہ بلکل وہی طریقہ اختیار کر کے جو بغیر زکاعت دیے ہوئے کسی بچے پر اپنے اختیار گیا تھا وہ اختیار کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے چند ہی لمحوں میں الحمدللہ الحمدللہ جب پڑھ پڑھ کر اپنے پر پھوک ماریں گے تو حاضرات پری ذاتی کا نزول ہوگا جس سے آپ اپنے تمام مشکل امور کے سوال کے جواب آپ پوچھ سکتے ہو اور سچی معلومات حاصل کر سکتے ہو اس حاضرات پری سے ایک بات یاد رکھیں غیر شرعی بات مت کیجئے گا ورنہ نقصان آپ کا خود ہوگا بہت سے کمٹس بکس میں کچھ ایسے مطلب کے کمٹس بھی آتے ہیں جو پریوں کے بہت شوک رکھتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بہت زیادہ بات دماغ میں ڈالنے کے لیے بتا دی تھی کہ پریوں کا مطلب جن کے پر ہوتے ہیں یا وہ اٹھتی ہیں یا پرواز کرتی ہیں یہ نہیں ہوتا ہر کوئی جو پری ہوتی ہے مطلب کے وہ اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی جنات کی جو بیویاں ہوتی ہیں جو مسلمان جنات ہوتے ہیں یا مسلمان جو اللہ پاک کی رحمت سے ہوتے ہیں مطلب کے جنات یا پریزادے جنہیں کہتے ہیں جنات کو بھی کئی ایسے قبیلے ہیں جن میں پریزادے بھی ہوتے ہیں ہر جو بھی مخفی مخلوق ہے وہ اڑنا پرواز کرنا اللہ پاک نے مطلب کے اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ٹھیک ہے مطلب کے پشیدہ ہونا اڑنا بڑی بڑی چیزوں کو یہاں سے وہاں کرنا یہ ان کے ہاتھ میں کر اللہ کی رحمت یا آپ فیض لگا لیں ٹھیک ہے تو صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ پری ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا مفہوم آج آپ کو سمجھ جائے گیا اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی